اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کبھی روح بیدار ہوتی ہے جب نوجوانوں میں تو نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمان میں گزر جا آقل سے آگے کہ یہ نور چلا گئے راہ ہے منزل نہیں ہے اے عرض پاک تیری حرمت پہ کٹ مرے ہم ہے خون تیری ردوں میں اب تک رواں ہمارا سلار کاروان ہے میرے ہجاز اپنا اس نام سے ہے باقی ارام جا ہمارا ناظرین اکرام آج حضرت اقبال رحمت اللہ علیہ کا یوم تبعیش ہے اور آج امت مسلمہ بالعموم اور جنوبی ایشیا کے مسلمانوں کے لیے بالخصوص خوشی کے لمحات ہیں کہ اللہ پاک نے حضرت علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کی صورت میں ایک عظیم مفکر امت مسلمہ کو عطا فرمایا اور حضرت اقبال نے اس وقت امت مسلمہ کی رہنمائی کی جس وقت جو ہے امت مسلمہ بالعموم اور برے سغیر پاک و ہند کے مسلمان بالخصوص ظلمت کی چکی میں اور سب سے پڑھ کر یہ انگریز اور ہندووں کے چنگل میں پھنسے ہوئے تھے ان آیام میں ان حالات میں جنابِ حضرت اقبال رحمت اللہ علیہ نے سوئی ہوئی قوم کو جس طرح جگایا اور حضرتِ قائدِ عظم محمد علی جنار رحمت اللہ علیہ کو جس طریقے سے مسلمانوں کے قیادت کے لیے تیار کیا یقینی طور پر حضرتِ اقبال جو ہیں وہ پاکستانی قوم کے بہت بڑے محسن ہیں ان کے یومِ پدائش پر پوری قوم کو مبارک باد اور ہمیں آج کے دن یہ اہد کرنا چاہیے کہ حضرتِ اقبال کے افکار کو اپنی نوجوان نسل تک اپنے بچوں تک منتقل کریں گے اور پاکستان میں بھی اور پاکستان سے باہر بھی جہاں بھی تک بھی ہو سکے حضرتِ اقبال کے حوالے سے ان کے پیغام کے حوالے سے جس طریقے سے انہوں نے امتِ مسلمہ کی ہر موڑ پر رہنمائی فرمائی امتِ مسلمہ بریسغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کی ازادی کے لیے جس طریقے سے انہوں نے اپنے اشعار کے ذریعے اپنے نصر کے ذریعے سوئی ہوئی قوم کو جگایا وہ یقینی طور پر ہمارے لیے مشرع رہا ہے اللہ پاک حضرتِ اقبال کے درجات بلند فرمائے آمین سبح آمین